یہ اگست نو سو اٹھانوے عیسوی کا مہینہ تھا اس وقت سلطان کی عمر چھپن سال تھی خانہ بدوشوں کا بیٹا جو غلاموں کی منڈی میں فروخت ہوا تھا تاریخ اسلام میں کبھی نہ مٹنے والا نام پیدا کر کے اور اپنے پیچھے تاریخ میں بت شکن کہلانے والا بیٹا چھوڑ کر اللہ کے حضور چلا گیا محمود غزنوی اپنے باپ کی وفات کی اطلاع پر پہنچا اس نے باپ کی میت اٹھوائی اور اسے غزنی لے گیا تجہیز و تکفین کے فوراں بعد اس نے سلطنت کو سنبھال دیا اس وقت اس کی عمر چھپیس سال تھی سلطان سپکدگین کی تجہیز و تکفین کے بعد محمود غزنوی نشاپور چلا گیا چونکہ وہ مرد میدان تھا اس لیے اس نے سب سے پہلے فوج کی تنظیم کی طرف توجہ دی اس نے غزنی جا کر سلطنت کے کاروبار کو دیکھنا ملتوی کر دیا اسے یقین تھا کہ حکومت کی مشینری چل رہی ہے اور اگر کوئی گڑبر ہوئی تو اسے اطلاع مل جائے گی اس کے دماغ میں سلطانی کا خبت ہوتا تو وہ سب سے پہلے غزنی جاتا اور باپ کی مسند سلطانی پر جا بیٹھتا محمود غزنوی علماء صوفیہ اور اولیاء کا شہدائی تھا ان میں ابو الحسن خرقانی وہ ولی تھے جن کا وہ مرید تھا ایک اور بزرگ ابو سعید عبد الملک صوفیہ میں سے تھے جن کا محمود غزنوی معتقد تھا غرقانی کہیں دور رہتے تھے محمود کبھی کبھی ان کے ہاں سلام اور پندو نصریت کے لیے جایا کرتا تھا اور ابو سعید کبھی کبھی اس کے ہاں آ جایا کرتے تھے بہقی لکھتا ہے کہ محمود غزنوی ان کے استقبال کے لیے دربار سے اٹھ کر باہر جا کھڑا ہوتا تھا محمود غزنوی کے ذہن پر راجہ جے پال اور اس کے بتھ سوار تھے اس کی توجہ فوجی امور پر مرکوز تھی اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی سلطنت کو خوش آمدیوں کی دیمک لگ چکی ہے اور خزانہ تیزی سے خالی ہو رہا ہے محمود غزنوی کو یہ اطلاع اس کی انٹیلیجنس کے ایک آدمی نے دی جو غزنی سے یہی اطلاع دینے آیا تھا اس نے بتایا کہ سلطنت کی گدی پر اس کا چھوٹا بھائی اسماعیل بیٹھ چکا ہے اور اس نے اپنی سلطانی کا فرمان بھی جاری کر دیا ہے اسماعیل سلطان سپکتگین کی دوسری بیوی سے تھا سپکتگین کی وفات کے وقت یہ بیوی اس کے پاس پہنچ گئی تھی اس نے نزہ کے عالم میں سپکتگین سے اس وسیعت پر دستخط کروا لیے تھے کہ اسماعیل اس کی سلطنت کا جانشین ہوگا متاسب غیر مسلم مورخوں نے لکھا ہے کہ سپکتگین نے محمود کو اس لیے جانشین نہیں بنایا تھا کہ وہ اس ماں کے بطن سے تھا جو غلاموں کی نزل سے تھی اور اسماعیل کی ماں شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی اس دور کے وقع نگاروں کی تحریروں کے مطابق یہی تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ سپکتگین کے آخری لمحات اس قدر شدید تکلیف میں گزرے کہ اس نے نیم غشی کی کیفیت میں اسماعیل کو جانشین مقرر کر دیا اس داستان کی پچھلی اقصاد میں تفصیل سے سنایا جا چکا ہے کہ محمود غزنوی کی ماں کون تھی اور کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ اسماعیل نوجوان اور کھلنڈرا تھا اسے محمود کے مقابلے میں کوئی عسکری تجربہ نہیں تھا جنگوں میں سپکتگین کے ساتھ محمود رہتا تھا سپکتگین نے اسماعیل کو اپنا جانشین مقرر کیا ہی نہیں ہوگا اگر کیا ہی تھا تو اس کے عالم نزہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسماعیل کی ماں نے اپنے بیٹے کو سلطان بنوا لیا ہوگا دونوں بھائیوں میں اتنا فرق تھا کہ جب محمود اپنے باپ کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر نیشاپور چلا گیا اور راجہ جیپال کا حملہ روکنے یا ہندوستان پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا اس وقت اس کا چھوٹا بھائی اسماعیل بلخ میں اپنی رسم تاج پوشی میں مگن ہو گیا سلطان علی مقام غزنی سے آئے ہوئے آدمی نے محمود غزنوی سے کہا اب ہندوستان کے کسی مہاراجہ کو ہماری سلطنت پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی ہمارے دشمن ہماری سلطنت کی تباہی چاہتے ہیں آپ نے اور آپ کے والدے مرہوم نے انہیں ناکنچنے چبوا دیئے ہیں وہ جب بھی آئے اپنے خون میں ڈوب گئے مگر سلطان سپکتگین مرہوم سلطنت کی تباہی کا انتظام اپنے ہاتھوں کر گئے ہیں فوراں وہ خبر سناو جو غزنی سے لائے ہو محمود نے کہا میں نے آپ کو سلطان کہا ہے کیونکہ آپ مرہوم سلطان کے بیٹے ہیں اس آدمی نے کہا مگر سلطان آپ نہیں آپ کے برادر خرد اسماعیل ہیں میں آپ کا خادم اور ملازم ہوں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ سلطنت کی گدی پر کون بیٹھتا ہے جس دربار میں سالار اور دیگر اسکری کماندار احکام اور ہدایات لینے آیا کرتے تھے وہاں اب خوش آمدیوں کا حجوم ہوتا ہے میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ آپ کے بھائی کے مشیر کون ہیں وہ جو کوئی بھی ہیں انہوں نے آپ کے بھائی کو چرب زبانی اور چاپلوسی کی زنجیروں میں گرفتار کر لیا ہے نہایت معمولی حیثیت کے لوگوں کو آلہ رتبے اور درجے دے دیے گئے ہیں فوج کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے مجھے آپ کے اور آپ کے والد مرہوم کے وفاداروں نے بتایا ہے کہ خزانہ تیزی سے خالی ہوتا جا رہا ہے محمود غزنوی کو جیسے چکر آ گیا ہو اس نے آدمی کو اس ہدایت کے ساتھ رخصت کر دیا کہ وہ وہاں کی مزید اطلاعات فرام کرے وہ خود اپنی ماں کے پاس گیا جو اس کے ساتھ رہتی تھی مجھے خود وہاں جانا چاہیے محمود غزنوی نے اپنی ماں سے کہا مجھے وہاں سے آنا ہی نہیں چاہیے تھا مگر میرے دل میں سلطانی کی خواہش نہیں تھی میرے فرض کے تقاضے کچھ اور ہیں تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے ماں نے اسے کہا تمہارا بھائی تمہیں قتل کرا سکتا ہے تخت و تاج کا نشہ انسان کو وحشی اور درندہ بنا دیتا ہے اور یہ بھی سوچ لو کہ وہ اپنے باپ کا جانشین بننے کے قابل ہے تو اسے سلطان بنا رہنے دو اور فوج کی کمان تم اپنے ہاتھ میں رکھو اگر وہ اس قابل ہوتا تو میں اتنا پریشان کیوں ہوتا محمود نے کہا کیا آپ اسے جانتی نہیں کہ وہ کس قماش کا لڑکا ہے مجھے میرے پیرو مرشد نے بتایا ہے کہ نہ اہل اور خود غرض حکمرانوں کے گناہوں کی سزا پوری قوم کو بھگتنا پڑتی ہے میں سلطان نہیں بننا چاہتا مجھے سلطنت کو بچانا ہے اسے ایک مضبوط قلعہ بنا کر مجھے اسلام کی شمع ہندوستان کے بدخانے تک پہنچانی ہے اگر میرا بھائی مخلص ہوتا تو وہ مجھے اپنی تاج پوشی پر بلاتا اس نے مجھے اطلاع تک نہ دی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیت صاف نہیں مجھے وہاں جانا چاہیے مجھے بتایا گیا ہے کہ ان دنوں اسماعیل غزنی میں نہیں بلخ میں ہے تم اسے پیغام لکھ کر بھیج دو ماں نے کہا اس سے پوچھو کہ مجھے جو خبریں ملی ہیں وہ کہاں تک درست ہیں اس کے جواب کا انتظار کرو اسماعیل اس وقت بلخ ہی میں تھا جب غاسد نے اسے محمود کا پیغام دیا اسماعیل نے کاغذ کھولے بغیر اپنے ایک حاکم کی طرف پھینک کر کہا پڑھ کر سناؤ میرے بھائی نے کیا لکھا ہے اس حاکم نے کاغذ سیدھے کیے اور بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا عزیز بھائی اسماعیل نے غصے سے اپنی ران پر ہاتھ مار کر کہا اس نے ہمیں بھائی لکھا ہے سلطان نے ہی لکھا نہیں ذلہ الہی حاکم نے جواب دیا یہ بدصورت مسخرہ اس قدر گستاخ ہے اسے اس کی سزا ملنی چاہیے سلطان علی مقام ایک درباری نے کہا اگر باپ گستا ہی کرے تو اسے بھی سزا ملنی چاہیے خدا اور رسول کے بعد درجہ سلطان کا ہوتا ہے ذلہ الہی کی سواری جس راہ سے گزرتی ہے اس راہ پر ریایہ سجدے کرتی ہے آپ کے دشمن آپ کا نام سن کر کامتے ہیں آگے پڑھو اسماعیل نے حکم دیا محمود نے لکھا ہے حاکم پیغام پڑھنے لگا مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ تم سلطنت کی مسند پر بیٹھ گئے ہو اللہ تمہیں یہ عزاز مبارک کرے مگر اس سلطنت پر جو خطرے منڈلا رہے ہیں اور اس مسند کے ساتھ جو فرائض اور ذمہ داریاں وابستہ ہیں شاید تم ان سے واقف نہیں ہو اگر واقف ہوتے تو اس مسند کو پھولوں کی سیج سمجھ کر آرام سے بیٹھنا جاتے سب سے پہلے میرے پاس آتے یا مجھے اپنے پاس بلاتے اگر تم مجھے اس قابل سمجھتے تو مجھے اپنے باپ کا بیٹا سمجھ کر ہی اپنی تاج پوشی میں شریک کر لیتے اس سے مجھے شک ہو رہا ہے کہ تمہاری نیت ٹھیک نہیں یا درباری چاپلوسوں نے تمہاری ناتجربہ کاری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمہاری نیت ٹھیک نہیں رہنے دی تم جانتے ہو کہ سلطنت کے اندر بھی دشمن موجود ہیں تمہارے سامنے ان کے ساتھ لڑائیاں لڑی گئی ہیں ہندوستان کے بدپرست ہم پر دو حملے کر چکے ہیں اور تیسرے حملے کی تیاری کر رہے ہیں اس وقت ہماری ضرورت یہ نہیں کہ دربار لگا کر درباریوں کے سلام اور قصیدے وصول کیے جائیں اس وقت ہمیں خیموں میں ہونا چاہیے اگر تم یہ بہتر سمجھتے ہو کہ تم سلطنت کا کاروبار سنبھال سکتے ہو تو میں جنگی امور سنبھال لیتا ہوں اس وقت جنگی امور کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے میں صرف اس صورت میں تمہیں سلطانی سونپ سکتا ہوں کہ تم اچھے اور برے میں دوست اور دشمن میں نیک اور بد میں تمیز کرنے کے قابل ہو جاؤ مگر مجھے یقین ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو تم نے نائہل لوگوں کو رتبے دے دیے ہیں ان میں یہ خوبی دیکھی ہے کہ وہ خوشامدی اور چرب زبان ہیں تم نے فوج کی تنخواہ بڑھا کر خزانے پر بیجا بوجھ ڈال دیا ہے تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ تم ایک اسلامی سلطنت کے سلطان ہو اور تمہارے اوپر ایک خلیفہ بھی ہے میری ایک تجویز مان لو تاکہ میں وہ فرض ادا کر سکوں جو مرہوم باپ ادھورہ چھوڑ گیا ہے اگر آپ حکمرانی کے قابل نہیں تو اور کون ہے ایک اور نے کہا وہاں جتنے درباری موجود تھے انہوں نے محمود غزنوی کے پیغام کے خلاف باتیں کی ان سب کو اسماعیل نے رتبے دیے تھے محمود نے انہی لوگوں سے اسماعیل کو خبردار کیا تھا اسماعیل نے اپنے بڑے بھائی کو اتنی سی بھی اہمیت نہیں دی کہ اس کا پیغام تنہائی میں پڑتا درباری اہدے داروں نے وہ توفان کھڑا کیا کہ اسماعیل اس میں اڑنے لگا آپ کے بڑے بھائی نے اس پر بھی اعتراض کیا ہے کہ آپ کی فوج کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں وزیر نے کہا سلطانِ عالی مقام آپ کی اس کرم نوازی سے ساری فوج آپ کی مرید ہو گئی ہے آپ کے اشارے پر فوج کٹ مرے گی اور پیغام میں یہ جو لکھا گیا ہے کہ سلطنت کے اندر بھی ہمارے دشمن موجود ہیں اور ہندوستان کے بد پرست بھی دشمن ہیں ظلِ الٰہی جان بخشی کی التجا کرتا ہوں سلطنت کے اندر ہمارا کوئی دشمن نہیں آپ کے والدِ ماجد جن کے خلاف لڑے تھے انہیں دشمن بنایا گیا تھا اور اس میں آپ کے بڑے بھائی محمود کا ہاتھ تھا وہ چاہتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اپنی سلطنت میں شامل کرے ہندوستان کے بد پرستوں کی ہمارے ساتھ کیا دشمن ہی ہو سکتی ہے ہم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے ہمیں جنگو جدل سے کیا لینا وزیر کی تائید میں کئی ایک آوازیں سنائی دیں صرف ایک بڑا تھا جو خاموش بیٹھا کبھی اسماعیل کو اور کبھی ان لوگوں کو دیکھتا تھا جب وزیر نے کہا کہ ہمیں جنگو جدل سے کیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا وہ خزانے کا محتمے میں آلہ فرخزاد ابراہیم تھا جذبات کی شدت سے لرستی ہوئی آواز میں کہا اسماعیل ابن سپکتگین تو میرے ہاتھوں میں پیدا ہوا تھا میرے سامنے پل کر جوان ہوا مگر تو تو بچہ ہے اور ان ایمان فروشوں کے ہاتھوں کھیل رہا ہے یہ تجھے اپنا کٹ پتلی بنا چکے ہیں یہ دنیا کے لالت سے اندے ہو گئے ہیں اور تجھے بھی اندہ کر رہے ہیں تو نے اپنے آپ کو اس سلطنت پر ٹھونسا ہے تجھے نہ قوم نے سلطانی دی ہے نہ خدا نے اگر تجھ میں عقل ہے تو اسے استعمال کر اور گریبان میں موں ڈال کر سوچ کہ تُو اس موں کے قابل ہے تیرے بھائی نے ٹھیک لکھا ہے کہ تُو ان لوگوں میں صرف یہ خوبی دیکھتا ہے کہ یہ خوش آمدی ہیں یہ تجھے تباہی کے راستے پر لے جا رہے ہیں یہ اپنا پیٹ پر رہے ہیں انہوں نے خزانہ خالی کر دیا ہے یہ تجھے مشورے دے رہے ہیں کہ ہندوستان کے بدپرستوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ ان کا مطلب صرف یہ ہے کہ کسی سے جنگو جدل نہ کرو اور ایمان فروش منمانی اور عیش و عشرت کرتے رہے سلطانِ عالی مقام وزیر نے کہا یہ بہت بڑا ہو گیا ہے اس کا دماغ ٹھکانے نہیں رہا اسے وظیفہ دے کر گھر بیج دیں جہاں جاتا ہے ایسی ہی واہی تباہی بکتا رہتا ہے لے جاؤ اسے اسماعیل نے حکم دیا درباری اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے دھکیلتے ہوئے باہر لے گئے اس کی آواز سنائی دی جہاں بھائی سلطنت کی خاطر ایک دوسرے کا دشمن ہو جاتے ہیں وہاں سے رحمت کے فرشتے اٹھ جاتے ہیں فتح سچ کی ہوتی ہے محمود غزنوی نیشہ پر میں اپنے پیغام کے جواب کا انتظار کر رہا تھا وہ بیچین اور مزدرب تھا جب قاسد پیغام کا جواب لے کر آیا تو محمود کی بیچینی اور ازدراب میں اضافہ ہو گیا اسماعیل کا جواب مختصر تھا اس نے لکھا تھا کہ اسے باپ سلطنت کا جانشین بنا گیا ہے اور وہ کسی کے حق میں دستبردار نہیں ہوگا اس نے یہ بھی لکھا کہ اس نے محمود کی یہ گستاخی معاف کر دی ہے آئندہ وہ ایسا پیغام بھیجنے کی جررت نہ کرے محمود غزنوی نے ماں اپنے ماموں اور اپنے چھوٹے بھائی نصیر الدین یوسف کو بلایا اور یہ صورتحال ان کے سامنے رکھ کر کہا آپ سب اسماعیل کو جانتے ہیں اس نے میرے پیغام کا جو تحریری جواب بھیجا ہے یہ اس کے اپنے الفاظ نہیں اس میں اتنی عقل نہیں مجھے قاسد نے بتایا ہے کہ بھلخ میں درباریوں نے میرے پیغام کا کس طرح مزاق اڑایا ہے اور اسماعیل ان کے جال میں آ چکا ہے ان لوگوں نے فرخزاد ابراہیم جیسے بزرگ کو جس کا احترام ہمارے والدے بزرگوار بھی کرتے تھے سچ کی پاداش میں گھسیٹ کر باہر نکال دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطنت غزنی سے دین و ایمان اٹھ گیا ہے میں کسی درباری مشیر سے مشورے نہیں لیا کرتا میرے مشیر آپ ہیں ہم سب کی رگوں میں ایک ہی خون ہے اور ہم سب کا نظریہ ایک ہے مجھے شک ہونے لگا ہے کہ میرے بھائی اسماعیل کے خون میں ملاوٹ ہے وہ میری کوک سے پیدا ہوا ہوتا تو حوثکار بندوں کی بجائے براہ راست خدا سے مشورہ لیتا محمود کی ماں نے کہا وہ ہے تو تیرے ہی باپ کا بیٹا لیکن اس کی ماں نے اس کے دل میں سلطنت کی حوث ڈال دی ہے اور محمود میں تجھے دودھ کی دھاریں اس روز بخشوں گی جس روز تُو ہندوستان کے حملوں کا انتقام ہندوستان پر حملہ کر کے لے گا اور جس روز ہندوستان کے بت ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے مگر فوج کا سب سے بڑا حصہ اسماعیل کے قبضے میں ہے محمود نے کہا اس نے فوج کی تنخواہوں میں اضافہ کر کے فوج کو اپنا وفادار بنا لیا ہے اس کا جواب آپ نے پڑھ لیا ہے اس نے سلا اور سمجھوتے کے راستے بند کر دی ہیں کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں جتنی بھی فوج میرے پاس ہے اس سے بلخ پر حملہ کر دوں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں اس کے مامو بوازاز نے کہا لیکن خطرہ ہے تمہارے پاس فوج تھوڑی ہے پہلے یہ کیوں نہ دیکھ لیا جائے کہ بلخ اور غزنی کی فوج کس حد تک اسماعیل کی وفادار ہے میرے پاس وقت نہیں محمود غزنوی نے کہا ہندوستان سے جو اطلائیں آ رہی ہیں وہ تشویشناک ہیں وہاں صرف فوج نہیں بلکہ پوری ہندو قوم حملے کی تیاری کر رہی ہے ہندووں میں پنڈت بھی غزنی پر حملے کے سوا کوئی بات نہیں کرتے میرے پاس باتوں کے تیر چلانے کا وقت نہیں اس نے آہ لی اور بولا مجھے اس وقت ہندوستان میں ہونا چاہیے تھا مگر یہ اسلام کی بدنصیبی ہے کہ ہمارا باپ اپنے ایمان فروش بھائیوں کے خلاف لڑتا رہا اور اپنی سرحد سے نکل نہ سکا اور مجھے بھی خانہ جنگی میں الجھایا جا رہا ہے بیٹا ماں نے کہا شکست حوثکار کی ہوگی اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہی کہ اسماعیل سلطنت کو تباہ کر رہا ہے محمود کے مامو نے کہا ہمیں سلطنت کو بچانا ہے اس کا طریقہ اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ فوج کو استعمال کیا جائے اس وقت اسماعیل بل خیمے تھا جب اسے اطلاع ملی کہ نیشاپور سے اپنی فوج محمود کی کمان میں غزنی کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے نیشاپور غزنی کے شمال اور مغرب میں واقع ہے اور بلخ نیشاپور کی نسبت غزنی کے قریب ہے اسماعیل کو اس وقت اطلاع ملی جب محمود کی فوج آدھا راستہ تیہ کر چکی تھی اسماعیل نے اپنے سالاروں مشیروں اور وزیروں کو بلا کر کہا کہ اس کے بھائی محمود نے اس کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور وہ غزنی پر قبضہ کرنے آ رہا ہے اسے میرے خلاف یہ شکایت ہے کہ میں نے فوج کی تنخواہ بڑھا دی ہے اسماعیل نے سالاروں سے کہا وہ غزنی کی فوج کو غلاموں کی فوج بنانا چاہتا ہے تمام فوج کو بتاؤ کہ محمود کی نیت کیا ہے اور فوج کو تیاری کا حکم دو اسماعیل کے مشیروں نے اسی مقصد کے لیے اسماعیل کو فوج کی تنہائیں بڑھانے کا مشورہ دیا تھا کہ فوج دشمن کے خلاف لڑنے کی وجہے سلطان اسماعیل کے مخالفین کو کچلنے کے کام آئے وزیر اور دیگر مفاد پرست عمراء اور حاکموں نے فوج کو مزید مراد دلا کر پروپیگنڈا کرایا کہ محمود فوج کو اپنی کمان میں لے کر ہندوستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور اس حملے کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ وہ ہندوستان کے خزانوں اور ذروجواہرات سے اپنا خزانہ بھرے اسماعیل کی فوج غزنی سے کچھ دور اس مقام تک پہنچ گئی جہاں محمود غزنوی کی فوج نے آخری پڑاؤ کر رکھا تھا اسماعیل نے اس کے قریب اپنی فوج کو خیمہ زن کر دیا محمود کی دشواری یہ تھی کہ اس کے پاس فوج بہت کم تھی ایک تو یہ کمی اس کی کمزوری تھی دوسرے اس کی نیت یہ تھی کہ آپس کے خون خرابے سے گریز کیا جائے اس نے آخری کوشش کے طور پر اپنا الچی اس پیغام کے ساتھ اسماعیل کے پاس بھیجا کہ لڑائی کی بجائے صلح سمجھوتے کے لیے دونوں کی ملاقات ہونی جائیے خانہ جنگی سے فائدہ دشمن کو پہنچے گا محمود نے پیغام میں یہ بھی لکھا کہ ہندوستان کی فوج نے ہماری آپس کی لڑائی کے دوران حملہ کر دیا تو وہ سلطنت ہی نہیں رہے گی جس کی خاطر ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں میں اسے نہیں ملوں گا اسماعیل نے محمود کے الچی سے کہا وہ باغی ہے میں اسے گرفتار کر کے ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ میری سلطنت میں کسی کو بغاوت کی جرت نہیں ہوگی انہوں نے نیک نیتی سے ملاقات کا اظہار کیا ہے ایلچی نے کہا اور مجھے اختیار دیا ہے کہ میں آپ کو ملاقات کے لیے آمادہ کروں میں قاسد نہیں ایلچی ہوں ہم نے پہلی خانہ جنگی میں کیا حاصل کیا ہے اب دیکھ لیں خانہ جنگی ہماری روایت بن گئی ہے آج ایک باپ کے دو بیٹے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں تانے کھڑے ہیں میں محمود کی نیت کو اچھی طرح سمجھتا ہوں اسماعیل نے کہا وہ صلاح اور سمجھوتے کی بات صرف اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے پاس فوج بہت تھوڑی ہے اور اسے اپنی شکست اور اپنی موت نظر آ رہی ہے میں اس کی فوج کو کچل ڈالوں گا اور محمود میرا قیدی ہوگا جاؤ اسے کہہ دو کہ میری اور تمہاری فوجوں کی ملاقات ہوگی ایلچی جب واپس جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوا تو اس نے کہا حوص اور غرور نے بڑے بڑے جابر بادشاہوں سے ہتھیار ڈلوائے ہیں اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی محمود غزنوی نے اپنے باپ کی طرح دو رکت نفل پڑے اور خدا کے حضور گڑ گڑایا خدا وزرگ و برتر اگر میرا فیصلہ غلط ہے تو مجھے ابھی اس دنیا سے اٹھا لیں اگر تیرے حضور نیت پرکھی جاتی ہے تو میری نیت دیکھ مجھے دنیا کے جاہو جلال کی خواہش نہیں میرے دل میں سلطانی کی حوص نہیں میں تیرے نام کو ہندوستان کے بدخانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہاں اسلام کی شمہ جو محمد بن قاسم نے جلائی تھی وہ بج رہی ہے میں اس شمہ کو اپنے لہو سے روشن کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی میرے راستے کی چٹانے بن گئے ہیں مجھے حمد عطا فرما کہ ان چٹانوں کو روند کر اپنی منزل کی طرف نکل جاؤں اس نے سالانوں کمانداروں اور رہدے داروں کو بلا کر کہا آج دو بھائی دشمن بن کر ایک دوسرے کے سامنے آئے ہیں ہر ایک سپاہی کے ذہن میں ڈال دو کہ تم اپنے بھائیوں کے خلاف نہیں قوم کے غداروں کے خلاف لڑنے آئے ہو تمہارے چچا تایا مامو یا ان کے بیٹے اس فوج میں ہوں گے جس کے خلاف تم لڑو گے انہیں بتاؤ کہ بدر کے میدان میں خون کے رشتے ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے اور یہ لڑائی ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑی تھی آپ حق پر تھے اس لیے تین سو تیرہ نے ایک ہزار کو شکست دی تھی تم بھی حق پر ہو ہمیں وہی مذہب کفرستان تک پہلانا ہے جس کی خاطر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون کے رشتوں کی پہلی جنگ لڑی تھی ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے سپاہیوں کو یقین دلاؤ کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اس کے بعد محمود غزنوی نے سالاروں وغیرہ کو جس کے ہدایات دی تعداد کی کمی اسے بہت پریشان کر رہی تھی اسے اب دھوکے اور چالوں کی جنگ لڑنی تھی اس نے ایک چٹان پر کھڑے ہو کر اپنے بھائی کی خیمہ گاہ کی طرف دیکھا اس نے اپنے دل پر بوجھ سا محسوس کیا اسماعیل کی فوج ایک لشکر تھا اور اس لشکر کے آگے ہاتھی تھے مورخوں نے ہاتھیوں کی تعداد دو اور تین سو کے درمیان لکھی ہے ہاتھیوں کی پیشانیوں اور سونوں پر لوہے کے خال چڑے ہوئے تھے یہ وہ ہاتھی تھے جو راجہ جے پال کے دو حملوں میں اس کی فوج سے پچھینے گائے تھے سلطان سپکتگین نے یہ ہاتھی غزنی بھیج دیا تھے یہ جنگی ہاتھی تھے راجہ جے پال جب اسماعیل کی فوج سے کئی گنا زیادہ لشکر لے کر حملہ کرنے آیا تھا تو اس کے ساتھ سینکڑوں ہاتھی تھے محمود غزنوی نہ اس کے لشکر سے گھورایا نہ ہاتھیوں سے اسے اس احساس نے دلیری دی تھی کہ یہ لشکر اس کے مذہب اور اس کی قوم کے دشمن کا ہے اب اسماعیل کے لشکر کو دیکھ کر اسے جہاں یہ دکھ ہوا کہ اس کی اپنی فوج ہے جو اس کے خلاف لڑنے آئی ہے وہاں اسے یہ بھی خطرہ نظر آیا کہ یہ مسلمان جنگجوں کی فوج ہے جو لڑنا اور مرنا جانتی ہے اور جو اس کی چالوں سے واقف ہے اسے معلوم تھا کہ یہ فوج صرف اس لیے اس کے خلاف لڑنے آگئی ہے کہ اس کی تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں اس سے اسے یہ اتمنان ہوا کہ یہ فوج قومی جذبے کی بجائے تنخواہ کے زور پر لڑنے آئی ہے اس لیے اسے شکست دی جا سکیں گی مگر محمود کا یہ مسئلہ جنگجوں کا توں موجود تھا کہ اس کی فوج کی تعداد کم تھی اس نے اپنی قلیل فوج کو چار حصوں میں تقسیم کیا زیادہ تعداد کا حصہ اپنی کمان میں محفوظہ میں رکھا دو حصوں کو پہلوں کو پھیلایا اور چوتھے حصے کو دشمن کے سامنے رکھا موسیقی